اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ڈیجریل مارکٹنگ سیریز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج میں آپ سے ایک ٹھول کو متعارف کرواتا ہوں جس کی مدد سے آپ کسی بھی شخص کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یوٹیوب سے اس کی کیا ارننگ ہے یوٹیوب کے اوپر اس کی پوٹنشل کیا ہے اس کے چینل کی رینکنگ کیا ہے چینل اس کا کس طرح گروہ کر رہا ہے اس کے چینل میں کوئی جان ہے بھی یا نہیں ہے اور ایوین آپ یہ تک معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے چینل کے اوپر لوگ جو ویڈیوز پوسٹ ہو رہی ہیں وہ دیکھ بھی رہے یا نہیں دیکھ رہے اور چینل میں جو سبسکرائبرز ہیں وہ ریل سبسکرائبرز ہیں بھی یا فیک سبسکرائبرز ہیں اس ٹول کا نام ہے سوشل بلیڈ اگر اس کے آپ پریمیم ممبرشپ لے لیں تو کیا ہی بات ہے لیکن فری کے اندر بھی آپ بہت چیزیں معلوم کر سکتے ہیں ہم سمپل سوشل بلیڈ ڈوٹ کم کے اوپر آگئے یہ لنک میں آپ سے شیئر کر لوں گا اب یہاں پہ آپ کسی بھی شخص کا نام ٹائپ کر کے اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا چینل کیسے چل رہا ہے تو مثال کے طور پر میں اپنی چینل سے ہی آتا ہوں زیشان عثمانی سے اب یہ بتا رہا ہے جو زیشان عثمانی کا چینل ہے اس کے سرچ ریزلز یہ ہیں میں اس کے اوپر آتا ہوں دیکھیں میرا چینل یہی آ رہا ہے اور اسی چینل کا بینر بھی میرا آ رہا ہے یہاں مجھے بول رہا ہے اپلائی فور یوٹیوب پارٹنرشپ اس کا مطلب میں ان کے ساتھ ان کے چینل کی ممبرشپ لے لوں بسیقلی سوشل بلیڈ کی تاکہ ان کے ساتھ کام کر سکوں اب یہ بتا رہا ہے کہ میں نے 479 ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ کی ہیں بی پلس میں نے ٹوٹل گریڈ ہے دو لاکھ انتیس ہزار سبسکرائبرز ہیں ٹوٹل جو ویڈیو ویوز ہوئے وہ 12 ملین ہوئے کنٹری میری یو ایس ہے چینل ٹائپ ایڈوکیشن ہے اور یہ 8 اکتوبر 2011 کو میں نے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کیا تھا اس وقت کنٹری کے اندر جو رنگ ہے میرا کیونکہ میری کنٹری یو ایس ہے وہ 2300 نمبر کا رنگ ہے اس کا مطلب اگر آپ ٹوپ لز بنائے چینل کی تو 2310 نمبر پہ میں آتا ہوں ایڈوکیشن کیٹیگری میں میرا 1300 رنگ ہے ٹوٹل ویڈیو کے جو ویوز کا رنگ ہے اس کے حساب سے میں 500 ملین کے اوپر ہوں سبسکرائبر رنگ کے حساب سے میں 4000 کے اوپر ہوں اور سوشل میڈیا بلیٹ کا جو رنگ ہے ہوئی ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ اس چینل سے میں کتنے پیسے بنا رہا ہوں اس چینل سے بیزڈون کتنے بندے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ریٹینشن کیا ہوتی ہے میرا جو منتلی انکم ہوگی وہ 1700 روپے سے لے کے 27000 روپے تک ہوگی اب دیکھیں میرے پاس صرف و صرف دو لاکھ سبسکرائبر ہیں لیکن میری یہ ارننگ پوٹینشل ہے وہ 27000 کی ہوگئی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو میرے چینل کے اوپر آئیں وہ لوگ وہ ہیں جو دیٹا سائنس میں اے آئی میں بلوک چین میں ڈیجیٹل مارکننگ میں لائف ہیکس کے اندر یا سمپل اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں اب جو بھی میرا کونٹینٹ آتا ہے وہ اس کونٹینٹ کو دیکھتے ہیں اس کو کنزیوم کرتے ہیں اس کو پورا دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں یہ تمام کام کریں تمام چیزیں کنٹریبویٹ کرتی ہیں کہ کتنے زیادہ ایڈ اس چینل کے اوپر چلائے جائیں اس سے آپ کتنے پیسے کھما سکتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے سبسکرائبرز ملینز میں ہوں گے لیکن ان کا جو ارننگ پوٹینشل ہوگا وہ سو دو سو لولر سے زیادہ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں باران تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل اسٹیٹسکس آ رہی ہے یہ بتا رہا ہے کہ جنوری پندرہ کو میرے پاس دو لاکھ چار ہزار سبسکرائبر تھے اور ابھی لائف اٹھائیس جنوری کو میرے پاس دو لاکھ انتیس ہزار سبسکرائبر ہیں اور سبسکرائبر کس طریقے سے چینج ہوئے کتنے سبسکرائبر ایڈ ہوئے کتنے ویڈیو ویوز ہوئے اب دیکھئے پندرہ جنوری کو میرے پاس ایوری جو دن میں ویوز آتے ہیں ویڈیو کے وہ ایک لاکھ پینسٹ ہزار لوگ میری ویڈیوز دیکھتے تھے اس وقت وہ دو لاکھ چبالیس ہزار دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب میرے سبسکرائبر سے بھی زیادہ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پھر آپ مزید چیز پر کلک کر دیں آپ فیوچر پروجیکشنز پر کلک کر دیں کہ چینل مزید کتنا گرو کرے گا یہاں پھر فیوچر پروجیکشنز آ جاتی ہیں کہ جس حساب سے چینل جا رہا ہے اگر اسی حساب سے چینل جاتا رہا تو کتنی ویڈیوز اس میں آ جائیں گی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کتنے سبسکرائبر ہوں گے تو ان کے حساب سے دو مہنے کے اندر میرے پاس دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سبسکرائبر ہوں گے اور تین سال کے اندر میرے چینل کے اوپر 2.5 ملین سبسکرائبر ہوں گے ملین کا مارک اگر ہٹ کرنا ہے مجھے تو ایک سال اور چھے مہنے کے اندر تقریبا تقریبا ایک سال آٹھ مہنے کے اندر میرے 1.1 ملین سبسکرائبر ہو جائیں گے یعنی کہ میں ملین سبسکرائبر بھیجات سکتا ہوں اور جو ارننگ ہوگی اس کے حساب سے آگے چلی آئے گی پھر آپ ڈیٹیل اسٹیٹکس پر آ جائیں فیچر بوکس پر آ جائیں سیمیلر چینل کے پر آ جائیں یہ بہت ہی زبردست ٹول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیمیلر چینل کے پر لوگ کیا کر رہے ہیں جو کہ آپ کو مزید اس طریقے سے کام کرنا چاہیے ہم نے جلدی اللہ کلک کیا ہے تو یہ کلاوڈ فلیر کے پر چلا گیا اچھا واپس آ گیا اب یہ بتا رہا ہے جی سیمیلر چینل ہیں اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا چینل تو ایڈیوکیشن کا ہے لیکن جن چینل سے مجھے کمپیر کرتا ہے وہ تمام چینل وہ ہیں جن کے 4 ملین سے اوپر سبسکرائبرز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری 2 لاکھ سبسکرائبرز سے جتنی مجھے ریٹینشن جتنے کمینڈ جتنے لائک جتنے شیئر مل رہے ہیں لوگوں کو وہ تمام چیزیں 4 ملین سبسکرائبرز کے بعد ملتی ہیں جتنے پیسے میں 2 لاکھ سے کمانا ہوں لوگ 4 ملین سے پہ پہنچتے ہیں تو اتنے پیسے کماتے ہیں یہ تو فری ٹول ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھتے رہیے گا ہم مثال کہ تو ارپیان پر کوئی اور چینل ٹائپ کرتے ہیں ہم بلتے ہیں جی آزاد چائے والا کا چینل دکھاؤ میں کہ آزاد چائے والا صاحب کے پاس ملین سبسکرائبرز ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں یہ آزاد چائے والا کا چینل آگیا یہ آگئے اس میں ان کی 1.06 ملین سبسکرائبرز ہیں ان کا پاکستان میں کنٹری رنگ بھی آ رہا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں ان کا 391 نمبر ہے سوری یوکے کے اندر اور یہ بہت اچھا نمبر ہے وہ یوکے تنی بڑی کنٹری ہے ان کا بی گریڈ ہے لیکن ان کی ارنگ پوٹینشل جو دیکھیں وہ دیکھیں ساڑھے ساتھ سو روپے سے لے کے بارہ ہزار روپے تک ہے یعنی یہ ساڑھے ساتھ سو روپے سے لے کے بارہ ہزار روپے تک مہینہ اس سے کما سکتے ہیں اب ہم مسائل کے طور پر جعوید چودری کا چینل دیکھ لیتے ہیں جعوید چودری صاحب کے جو سبسکرائبر ہوں گے یہ بتا رہا ہے جی جعوید چودری صاحب کے 1.3 ملین سبسکرائبر ہیں لیکن ارنگ پوٹینشل جو ہے وہ چار سو چوراسی سے لے کے سات ہزار ڈالر تک تھا ہے جو کہ برا نہیں ہے لیکن کنٹری میں رنگ دیکھیں کتنا اچھا ہے ایک سو اٹھارہ یعنی کہ ٹوپ کی جو چینلز ہیں اس میں یہ آتے ہیں اور ایک انڈیویجل کیلئے بہت بڑی کامیابی کے بات ہے ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں مسائل کے طور پر مفتی تاریخ مسعود صاحب کا چینل ان کی بھی اچھے خاصے سبسکرائبر ہیں اب مفتی تاریخ مسعود صاحب کی سبسکرائبر ہیں لیکن ان کی ارنگ دیکھیں بہت کم ہو رہی ہے ان کے سبسکرائبر تو تقریباً 6 لاکھ ہیں لیکن اس چینل سے ان کو صرف 110 روپے سے لے کے 1800 روپے کے درمیان ملیں گے جو کہ بہت کم ہے سبسکرائبر دیکھیں میرے چینل سے بھی تین گناہ زیادہ ہیں لیکن یہاں تو لوگ ان کی ویڈیو نہیں دیکھ رہے یہاں اس کا مطلب یہ ہوا وہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں جو زیادہ پاکستان میں ہو ایڈ زیادہ چلتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اگر باہر کے ملکوں کی آپ کے پاس آڈینس نہیں ہے تو آپ کا جو ارننگ پوٹینشل ہے وہ اپنے آپ کام ہو جاتا ہے اگر میں انگلیش کے اندر ویڈیوز بناؤں مثال کے طور پر تو میری چینل کا ارننگ پوٹینشل دس گناہ زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ میری آڈینس نہیں ہے اس میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھے اچھے چینلز بنائے میں تو میں اس کے اندر کیا جا کے بولوں گا تو میرے جو آڈینس ہیں وہ اردو ہیں وہ لوگ جو ان تمام ٹیکنولوجیز سے ان تمام چیزوں سے دور ہیں یا ہٹا دیئے گئے ہیں یا زندگی نے ان کو چانسز نہیں دیئے وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور یہاں بھول جانساپ کو چینل ہے چھے لاکھ ان کے بھی سبسکرائبر ہیں ان کی ارننگ پوٹینشنل دو سو تیس دولر سے دیکھے چھتیس سو دولر تک ہے اب دیکھیں ان کے اور تاریک محسوس صاحب کے سیم نمبر اف سبسکرائبر ہیں لیکن ارننگ میں تین گناہ کا فرق ہے یہ تین گناہ زیادہ کم آ رہے ہیں تاریک محسوس صاحب سے ہم یہاں پہ آکے ٹائپ کرتے ہیں مثال کے طور پر پنگ فونگ کو پنگ فونگ نے وہ بی بی شارک والی ویڈیو نکال لی تھی جو بڑی ہٹ ہو گئی تھی اور اس کو بتانی اتنے آٹھ بلین لوگوں نے دیکھا ہے اس کو دیکھیں اب دیکھیں یہ لوگ اس صرف چینل سے یوٹیوب کے 2.5 ملین ڈولر کم آ رہے ہیں مہینے کے ایک لاکھ چوبہ نظرہ سے 2.5 ملین ڈولر تک آپ خود بتائیے ان کے سبسکرائبر بھی دیکھتے ہیں کتنے سبسکرائبر ہیں ان کے سبسکرائبر میں غل سے بہت زیادہ ہوں گے 55 ملین سبسکرائبر ہیں تو اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں بھی آتے ہیں اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر بلکل بھی نہیں آتے ایک ملین سبسکرائبر بھی آ جائیں تو آپ ایوریج پاکستان میں دیکھیں 10 ہزار ڈولر کم آ سکتے ہیں یہ تقریباً تقریباً 18 لاکھ روپے ہوتے ہیں آپ زندگی بھر کے لئے ریٹائر ہو جائیں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا اگر یہ آپ کام کرتے ہیں ہم تاریخ جمعیل صاحب کا چینل دیکھتے ہیں جو پاکستان میں بہت پاپلر ہے اگر ان کے 5.9 ملین 6 ملین سبسکرائبر ہیں لیکن ارننگ پوٹیشنل دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی سکل دنیا میں آتی ہے اور انشاءاللہ میں اس پر ایک ویڈیو بناوں گا کہ نئی چیز کس طرح سیکھی جائے لیکن کوئی بھی چیز دنیا میں اگر آپ کو آتی ہے آپ یوٹیوب کے اوپر اس کو پڑھانے لگیں ریحان اللہ والا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس دھندے میں ڈالا اور اگر آپ کو ملین بھی سبسکرائبرز مل جائیں اور بڑے وہ لویل سبسکرائبر ہوں تو آپ ٹھیک ٹھاک پیسے کم آ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے اجسادزائے کرام ہیں جو یونیسٹیز میں پڑھا رہے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں جو اچھا تبلیغ کرتے ہیں اچھا بیان کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر نہیں آتے اگر وہ یوٹیوب کے اوپر آئیں تو اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ وہ پریشانی نہ ہو مولانا حضرات دینی حضرات ہمیشہ ہمارے پاس پریشان رہتے ہیں ٹریننگ کوچز پریشان رہتے ہیں تو اگر وہ یوٹیوب چینل بنا دیں اور پوری دنیا سے بات کریں ان کے پاس تو دیکھیں وہ لوگ فارسی میں بیان کر سکتے ہیں وہ عربی میں بیان کر سکتے ہیں وہ اردو کے اندر بیان کر سکتے ہیں وہ تو ملٹیپل مارکٹس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو اچھا اس کی لو بچوں کا ٹائم زائنہ کریں کام کی بات بتائیں جن سے ان کو بھی فائدہ ہو آپ کو بھی فائدہ ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا ایک قدرت کا اصول نہیں ہے کہ آپ نفع بخشوں اور آپ کو نقصان ہو رہا وقتی طور پر ہو جاتا ہے کوئی آزمائش آتی ہو تو قرآن میں اللہ سب سے آزمائش لے گا لیکن جنرلی جب آپ فائدہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو واپس آپ کو ضرور ملتا ہے میرے ایک دوست عبداللہ وہ کہاں کرتا ہے تو اگر آپ باقی لوگوں کی ترقی کا باعث بنیں گے وہ ترقی گھوم پیٹ کے رو پیٹ کے آپ کے پاس ضرور واپس آئے گی مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیوز کا یہ سکین فارمیٹ آپ کو پسند آرہا ہے یا نہیں آرہا اور اگر آپ مزید اس طرح کے ٹول سیکھنا چاہتے ہیں تو میں مزید اس کے پر ویڈیوز بنایا کروں گا انشاءاللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی